تو ظاہر سے بات ہے جو چوبیس گھنٹہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا اس لئے یہ تنخواہ اس الڈی کی بات کی جاتی ہے کہ آپ اتنی رقم انہیں دیں کہ وہ فارغ ہو جائیں پھر انہیں کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہ رہے اگر وہ اس پہ بخشی برغبت راضی ہیں تو آپ کی مسجد میں خدمت انجام دیں اور آپ ان سے اپنا یعنی دین سیکھیں دین کا کام لیں اور سارا سماس سارا معاشرہ ان سے فائدہ اٹھائے لیکن یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی سوچ نہیں رکھتے وہ مسجد بناتے وقت اس میں کرولوں روپیہ خرچ کر دیں گے کرولوں روپیہ خرچ کر دیں گے مسجد کی قالین مسجد کی ٹائلز مسجد کا فرنیچر مسجد کا ڈیکوریشن اس میں اتنا خرچ اتنا خرچ کہ اگر نہ بھی کرتے تو چل جاتا لیکن جب بات آتی کہ اس مسجد میں کوئی باصلاحی تجربے کار عالم رکھیں آس پاس سو گھر آباد ہیں ایک ایک گھر کے اندر پانچ پانچ افراد دے تو پانچ سو چھ سو لوگوں میں دین کا کام کیسے ہوگا ان کی اصلاح کیسے ہوگی ان کو کیسے سمجھائے جائے گا انہیں شیطان بہکا کر غلط راستے پر ڈال دے تو کیسے روکا جائے گا ان کے بچوں کو قرآن پڑھنا کیسے سکھایا جائے گا ان کے گھر میں دین کی روشنی کیسے جلے گی آدمی اس پہ دھیان نہیں دیتا یہاں اگر کسی مسجد کا بنانے والا ہی اس شعور سے محروم ہے تو آدمی سمجھاتا رہے سر پیٹ کے رہ جائے وہ پھر کیا کرتا ہے وہ مسجد کو چلانے کے لیے بھی وہ وہاں بنیاں کا دماغ رکھتا ہے کس کا دماغ رکھتا ہے وہاں بھی کلکولیشن کرتے رہتا ہے کیا چاہے کام کرتا ہوں ایک آدمی جس کا مخرج صحیح ہو زیادہ زیادہ کیا وہ مخرج صحیح ہو اس کو رکھ لو وہ ازان دے دے گا وہ نماز پڑھا دے گا اور پھر جمعہ کو کہیں کسی کوئی علم بلالیں کہ واقعی کے جمعہ پڑھا دیں چلے جائیں گے جبکہ مستقل جو امام ہوتا ہے مسجد کا عالم اس کے تعلقات مسلیوں سے استوار ہو جاتے اس کا ایک اٹیشمنٹ ہو جاتا ہے قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کسی کو چاچا کہہ کر کسی کو بھئیہ کہہ کر کسی کو بابو کہہ کر ہاں کسی کو بیٹا کہہ کر آہستہ سے اس میں اصلاح کا کام کرتے رہتا ہے ایک لگاؤ ہو جاتا ہے آدمی دیکھئے سب کی نصیحت جھٹ سے نہیں قبول کرتا نا جھٹ سے سب کی نصیحت نہیں قبول کرتا ہے ایک دیکھ رہا ہے ایک آدمی کہ ہمارے جو امام صاحب مسجد کے ہیں بہت باخلاق ہیں مسکرا کر ملتے ہیں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں بہت اچھا درس دیتے ہیں تو آہستہ سے اس کا دل تیار ہو جاتا ہے تیار رہتا ہے اب جیسے اس نے دیکھا ان کے اندر کوئی غلطی ہے کوئی کمی ہے اس نے نصیحت کر دی انہوں نے نصیحت قبول کر لی لیکن مسجد بنا لی اور ایسا کوئی علم لا کر کے نہیں رکھا بلکہ کیا کیا اس کو جیسے آدمی اپنے فیکٹری چلاتا اپنا کارخانہ چلاتا ایسا ہی اگر کہیں کہ ذمہ دار اس طرح کے ہو جائے تو وہاں پھر مسجد کا جو فیض ہے مسجد کی جو برکت ہے وہ علاقی کے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے نہیں نصیب ہوتی پھر وہ مسجد بنی ہے علی شان بنی ہوئی ہے لیکن مسجد کا جو فائدہ پہنچنا چاہیے اس فائدے سے علاقی کے لوگ محروم رہتے ہیں پھر جب مسجد اور توسیع کرنی ہے کچھ اور کرنا ہے تو وہاں پر پیسہ لگتا ہے لیکن باقاعدہ لوگوں کا دینی شعور یہ ذرہ برابر ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے اس لئے دددس سال بیبیس سال مسجد کے قائم ہوئے ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہی سہی لوگوں میں جہالت موجود رہتی ہے لوگوں میں دین سے وہی سی بے رغبتی موجود رہتی ہے حلال حرام نہیں سمجھتے اسلامی عقائد تک کا انہیں صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا ہے